اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویسل کنسلٹنٹس ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے اور ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے دو ٹو پلس ٹو کا ڈگری پروگرام کیا ہوئے یعنی ٹو یئر کا بیچلر تھا ٹو یئر کا انہوں نے ماسٹر کیا ہوئے اب وہ کدھر جا سکتے ہیں کس ملک میں اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سے ملک ان کو اڈمیشن دیتے ہیں اور اگر دیتے ہیں تو کس ڈگری پروگرام میں دیتے ہیں کیا وہ بیچلر کے لیے اڈمیشن دیں گے یا ماسٹر ڈگری کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل کے تھوڈیفرنٹ طرح کے ٹوپکس لے کے آتے ہیں جو کہ سٹڈیز کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پر سکولرشپ آویلیبل ہیں کہاں پر اڈمیشن اوپر ہے لیونگ کس پینسز کیا آئیں گے آپ کے اڈمیشن کس طرح سے ہو سکتے ہیں ان سارے ٹوپکس پر ہم جو ہیں ہم بات کرتے رہتے ہیں بیسی کے پروسس کے پر اس کے علاوہ ورگ اور اور بھی پوسرے ٹوپکس ہوتے ہیں ہمارے کچھ ٹوڈنٹ کو پرابلم تھا کہ جنہوں نے ٹو پلس ٹو ڈگری کی ہوئی ہے یعنی دو سال کا بیچلر تھا اور اس کے بعد انہوں نے ٹو سا ٹو جیر کا جو ہے ماسٹر ڈگری کیا اب وہ کیا ہے کہ کچھ کسی کنٹری میں ان کو اسیپٹنس ملتی ہے کسی میں نہیں ملتی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کنٹریز کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر ان کو اسیپٹنس ملتی ہے اور اگر ملتی ہے تو کس پروگرام میں ملتی ہے کیا ان کو دوبارہ سے بیچلر کرنا پڑے گا یا ان کو دوبارہ سے جو ان کو ماسٹر ڈگری میں کنسیڈر کیا جائے گا یا اگر وہ ماسٹر ہیں تو کیا ان کو اس کے بعد ایم فیل یا پی ایڈی میں کنسیڈر کیا جائے گا تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تفصیل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آہ تو ویڈیو آخر تک دیکھیں گے آپ کو کمپلیٹ اس کے اندر انفرمیشن ملنے والی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بھی یوکے یو ایسے کینیڈا آسٹری ایٹلی یا کسی بھی اور ملک میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فری آف کاؤس بتائیں گے کہ آپ کہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں کون سے کنٹریز آپ کے لیے اویلیبل ہیں اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس آپ کو کیا رکوایڈ ہیں آپ کی پروسسنگ ٹائم کیا لگے گا آپ کی کاؤسٹ کیا آئے گی آپ کو اس کے علاوہ آہ ویزا کے جب آپ نے اپلائے کرنا تب آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس رکوایڈ ہوتے ہیں تو یہ سارے ہم آپ کو فی او کاؤسٹ جو ہے گائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو اس کے اوپر ہم ویڈیوز لگے آتے ہیں سٹڈی کی آہ وزٹ کی ورک کی سکولرشپ کی اس کے علاوہ اور بھی ڈیفرن طرح کی ٹوپکس ہوتے ہیں جیسے آج ہے اس طرح کی ایشیوز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے رہتے ہیں اب آتے ہم ٹوپک کی طرف کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ کیسا ہے دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ہم نے انگریزوں سے جو ہے اس کی آزادی لی انگریزوں کا سسٹم تھا اس وقت یہاں پر بریٹش ایجوکیشنل سسٹم جو ہے رول رائج تھا اور اس کے بعد ہم نے کیا ہے اسی کو لے کے چلتے رہے اسی کو فالو کرتے رہے بریٹش ایجوکیشن سسٹم نے بریٹش نے تو برطانیہ نے تو خود تو اپنی سسٹم ایجوکیشنل سسٹم میں ٹائم کے ساتھ جلدی جلدی چینجز کر لی لیکن ہم نے اس کو بہت ٹائم سے یہی چلایا اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آپ نے اگر ٹینتھ کلاس کی ہے تو آپ اس کو میٹرک کہتے تھے کہ میٹرک میڈیٹ یا ہائر سکینڈری سکول جو ہے وہ آپ نے پاس کر لیا اب آتے ہیں کہ انٹر کے بعد جو ایجوکیشن تھی اس میں کیا ہوتا تھا کہ انٹر کے بعد کے ایجوکیشن جو تھی اس میں دو سال کا بیچلر ڈگری ہوتی تھی اور اس کے بعد دو سال بیچلر ڈگری کرنے کے بعد آپ دو سال کا ماسٹر ڈگری ہوتی تھی تو ان دو چار سال کے اندر جو ہے آپ جو ہے اپنی بیچلر اور ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کر سکے تھے اور جو اس کے بعد جو آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے ایم اے یا ایم ایسی کر لیا ہے لیکن اب کیا ہے کہ اب انہوں نے سسٹم پاکستان گورنمنٹ نے سسٹم اپنا چینج کر دیا کیونکہ ہماری جو باہر کے جو ملک ہیں جو باہر کے کنٹریز ہیں جہاں پر ہماری اس بیچلر دو سال کی بیچلر ڈگری کو نہیں مانا جاتا تھا تو تب کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو چینج کر دیا اب انہوں نے اس کو جو ہے وہ اب چار سال کے وہ ایکوئلنٹ ہو گیا کہ اب آپ بارہ پہلے اگر آپ دو پلس ٹو کر کے فور کرتے تھے ماسٹر ڈگری کے برابر ہوتا تھا لیکن اب آپ کی بیچلر ڈگری ہے وہ سولہ سال کی ایجوکیشن کے برابر ہے تو وہ ایک کنفیجن کریئٹ ہو گئی کہ اب آپ کو بیچلر جس نے بیچلر کیا وہ بھی سولہ سال کی ایجوکیشن رکھتا ہے اور جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے جنہوں نے پہلے مارسٹرز کیا وہ بھی سولہ سال کی ایڈوکیشن رکھتا ہے تو ان کو اب جو ہے آگے جا کے ایڈمیشن لینا چاہیں تو کس جگہ پہ ان کو ایڈمیشن جو ہے وہ مل سکتا ہے اور کیا وہ کس کنٹری میں ایڈمیشن کے لیے لیجیبل ہے تو یہاں پر آ کر جو ہے ایک کنفیجن کریئٹ ہوگی اور اس کو جو ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ سمجھائیں کہ اگر آپ کے پاس آہ ٹو پلس ٹو ہے یعنی آپ نے دو سال کی بیچلور دو سال کی ماسٹر ڈیگری کی ہوئی ہے تو دین آپ کہاں پر جو ہے لیجیبل ہو سکتے اب کوششن یہ ہے کہ آپ کے کیا ایم اے اور ایم ایسی جو ہے جو آپ نے دو سال ٹو پلس ٹو کیا ہوا ہے اس کے ذریعے کیا وہ انٹرنیشنل ریکنائزد ہیں دوستو یہ تھوڑا سا ٹرکی سا کوششن ہے اگر ہم اس کے پر بات کریں کہ بی ایس اور ایم اے کی ڈیگری پاکستان میں تو مانی جاتی ہے لیکن فورن کنٹریز میں اس کو اس طرح سے نہیں مانا جاتا تو اس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ کنٹریز ہیں جہاں پر پاکستان کی یونیویسٹری کی یہ چارٹ بی ایس فور جیئر بھی مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا پاکستان میں ٹو جیئر کی ڈیگری ویجیو ہے وہ مانی جاتی ہے وہ بھی ریکنائز ہوتی ہے اب یہاں پر بتاتا ہوں کہ کس ملک میں ہمارے لیے اس وقت پرابلم ہوتا ہے اگر ہم آسٹریا کی بات کریں تو آسٹریا میں وہاں پر جو ہے ٹو پلس ٹو کے سٹوڈنٹس کو بیچلر میں جا کر ایڈمیشن ملتا ہے وہ ماسٹر ڈگری کے لیے جو ہے ایڈمیشن نہیں لے سکتے وہ اگین بیچلر ڈگری میں جو ہے ایڈمیشن ہیں حالانکہ ان کے پاس چار سال کی ڈگری ہے انہوں نے مطلب دو سال کا بیچلر کیا ہے دو سال کا آہ ماسٹرز کیا ہوا ہے لیکن ان ان کی ڈگری کو وہ چار سال کو ایڈیوکیشن کو وہ نہیں مانتے ان کو ایز ایک انٹرمیڈیٹ آہ کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے ان کو بیچلر ڈگری میں ایڈمیشن دینا لینا پڑتا ہے آہ کیونکہ جو آسٹریا کیا ہے وہاں پہ جو کم از کم جو ہے ڈگری وہ مانے جاتی ہے وہ تین سال کا بیچلر مانتے اگر آپ کا تین سال کا منیم بیچلر ہے تو دین آپ کو وہ بیچلر مانیں گے لیکن اگر آپ کا تین سال سے کم ہے تو آپ کو بیچلر ہی نہیں کنسیڈر کریں گے جب وہ آپ کو بیچلر نہیں کنسیڈر کریں گے تو وہ آپ کی ماسٹر کی ڈگری کو بھی کنسیڈر نہیں کریں گے آپ کو ایز ای انٹرمیڈیٹ سوڈنٹ ہی کنسیڈر کر کے آپ کا کیس جو ہے وہ اپنی یونیورسٹیز میں پروسس کریں گے دوستو کچھ یونیویسٹیز ہیں جو کہ ٹو پلس ٹو کو اسیپٹ کرتی وہ کون سی یونیویسٹیز ہیں وہ کون سے کنٹریز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں دنیا کی بہت سارے کنٹریز سپیشلی یورپین کنٹریز میں بیچلر ڈگری کو جو ہے تین سال کا مانا جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آسیہ میں یہی سیٹویشن ہے کہ منیمم آپ کے پاس تری یئر کا بیچلر ہونا چاہیے اب ٹو پلس ٹو ویسے تو فور یئر کا بنتا ہے لیکن کچھ کنٹریز میں ٹو یئر بی اے کو بیچلر نہیں مانتے اس لیے آپ سولہ سال کی ایجوکیشن وہ آپ کی کنسیڈر نہیں کرتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں جہاں پر آپ کا ٹو پلس ٹو جو ہے وہ سیپٹ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ایک یو ایسے ہے یوکے ہے کینیڈا ہے چائنہ ہے آسٹریلیا ہے اٹلی ہے جرمنی ہے پرتگول ہے نوروی ہے سویڈن ہے ہنگری ہیں یہ وہ فیمس کنٹری ہیں جہاں پر آپ کی ٹو پلس ٹو ڈگری کو آز ای ماسٹر ڈگری کنسیڈر کیا جاتا ہے اور آپ کو دن ماسٹر کے بعد یا ماسٹر کے ایکولینٹ کسی میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں یا ماسٹر کے بعد بھی جو ہے آپ کے کورسز ہیں ان میں ایڈمیشن آپ کو مل جاتا ہے دوستو اب یہ ہے ہے کہ ٹو پلس ٹو ڈگری والے سویڈنٹ کس ڈگری کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں کیونکہ جو ہے موسٹ ڈگریز میں ٹو پلس ٹو ڈگری کو انٹرنیشنل بیچولر ڈگری کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسا میں آپ کو نام بتائیں کہ ان کے اندر آپ کو جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا اس لیے آپ ایسی ڈگریز میں اور ڈپلومہ میں اپلائے کر سکتے ہیں جن کی منیمم ریکوارمنٹ جو ہے وہ بیچولر ڈگری ہے اگر آپ منیمم کسی ایسے کورس میں اپلائے کرتے ہیں کہ جس کی منیمم بیچولر ہے تو دین آپ کا وہ جو ٹو پلس ٹو ہے اس کو ایسے بیچولر کنسیڈر کر کے آپ کو جو ہے ایڈمیشن دیجئے جاتا ہے اس کے علاوہ آپ بہت سارے کنٹریز میں جو ہے ماسٹر ڈگری کے لیے یا ایم فیل کے لیے جو پہ لیجک علی بیجیبل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ پوسٹ گیجویٹ ڈپلومہ ہیں ان کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں کچھ کنٹریز جیسا کہ یو ایسے یوکے اور کینیڈا وغیرہ میں ایکسٹر آرڈنی شیڈنٹس کے لیے پی ایسے ڈی وغیرہ کے پروگرامز بھی وہاں پر بھی ان میں بھی اسیپٹ کیا جاتا ہے ان کے ریسرچ پر کو دیکھ کے ان کی آرڈی جو ہے سی جی پی وغیرہ کو دیکھ کر ان کو جو ہے پی ایسے ڈی میں بھی ان کے اندر ایڈیوشن مل جاتا ہے آپ کو پی ایسے ڈی میں بھی ایڈیوشن مل سکتا ہے آپ کو ایم فل میں بھی ایڈیوشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اور کوئی اس کے علاوہ کورس ہے جہاں پر بیچلر ڈگری کنسیڈر کی جائے گی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو بیچلر ڈگری کی اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا تو اگر آپ اور کنٹریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ٹو پلس ٹو ڈگری کو بھی مانا جائے تو آپ یہ والی ہے ہماری بک مگوا سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون سے آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں کہاں کہاں پہ آپ کی کون سے ڈگری جو ہے وہ مانی جائے گی اور کہاں پہ آپ کو سیپٹنس ملے گی تو آپ پھر جو ہے اپنا ڈسین اسی کو دیکھ کر اپنی ڈگری کے اکارڈنگلی جو کنٹریز اویلیبل ہیں جہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے اپلائے کر سکیں اور جہاں پہ آپ کو نہیں مل رہا وہاں پہ آپ کوشش کر کے جو ہے اپنی یا تو بیچلر ڈگری کو امپروو کریں یا پھر جو ہے بیچلر ڈگری میں ہی ایڈمیشن جو ہے لے سکتے ہیں اس کو آرڈر کرنے کے لیے آپ ہمارا فارم فل کریں ہمارا بندہ آپ سے رابطہ کرے گا اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کس طرح سے آپ کو یہ دو سے تین دن کے اندر اندر بک مل جائے گی دوستو اگر آپ بھی اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کا اپلیکیشن پروسس ہو سکتا ہے تو آپ مارے دیوے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے اپنے ڈاکومنٹ شیئر کریں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کہاں کہاں پہ آپشن آبیلیبل ہے رائیڈ ناؤ جو ہے اٹلی میں آپشن آبیلیبل ہے اٹلی کے اندر آپ جو ہے ٹو پلس ٹو کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اٹلی جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ بھی کنسیڈر کرتا ہے آپ کی ٹو پلس ٹو کی ڈیگری کو اور بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ آسٹریا میں جن کا نہیں ہوتا وہ پھر اٹلی میں اپلائے کرتے ہیں اور ان کا اٹلی میں اسیپٹنس بھی آتا ہے اور آپ ان کی ویزہ وغیرہ بھی لگ رہے ہیں دستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یوں کی پسند ہے اس کو لائک اور شیئر کیجئے مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارا جینر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایجازت جاتا ہوں اللہ حافظ